موسیقی 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 کیر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن نے پاکستان کی غریب عوام کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے دینے والا اللہ پاک ہے لیکن آپ کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری رہے گا میں آج بابا فرید الدین گنج شکر الہرامہ کی شہر میں ایک محلے میں حاضر ہوں اور خواہش تھی کہ جو حقیقت میں مستحب تھے جو پروفیشنل بیکرز ہوتے ہیں مانگنے والے وہ بابا صاحب کے مزار پر بھی چلے جاتے ہیں وہاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں داتا صاحب کے مزار پر چلے گئے وہاں دروازے پر کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دیا لیکن اصل میں ہمیں آپ کا مال وہاں تک پہنچانا ہے کہ جو حقیقی مالوں میں غریب ہیں اور اس کو میں نے لنگر حسینی کا نام دیا ہے سیدن امام حسین علیہ السلام کے نام بابرکت نام سے کہ یہ لنگر جو ہے ہم نے گھر گھر پہنچانا ہے ایک مائی صاحبہ ہیں جو بیوہ ہیں آئیے میں ان کے ویوز آپ کو سناتا اور پھر آپ سوچئے گا کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں بجلی کا بل نہیں ہے پریشانیاں ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا نا توڑا جنت بی بی کنی عمر ہے توڑی میری ہوگی ساٹھ ستر سال توڑے میہ میہ تھا کدھے دائی بہت ہوگئے میرے کلو تھا انہیں آو دی دوسری بی بی کر لئی سی تے میرے میں نے طلاق دیتی سی میں ہوتے تو فارغ تے تسیے بھو فوت ہوگے کلے پھر سے ہو تسیے نہیں آئے باڑ بچہ انکو لے اوٹر ہیں اوٹر ہیں اچھا ٹھیک میں آئے گزارا ہے جہاں تو میں نے گھر جا کے کارکے میں ترلہ کارکے آفدہ روٹی دا گزارا کرتے رہی ہیں بچے میرے نہیں اور میں نے نہیں خرچ دے سکتے ہوتے ناظرین اکرام مجھے غلط فہمی تھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا قامت نے ان کو چھوڑ دیا اب یہ اپنے حالات خود ہی ان حالات کا سامنہ کر رہے ہیں کہ کنے دا مہینے دا خرچہ کننا ہندہ دا دا میرا مہینے دا خرچہ کمیں لالو کنجوسی نہ لالو کمیں گارلو بان چار پانچ ہزار دا بان جاندہ دو دتا چلو لینیا جیڑا ساٹھ روپے یہ دین دے نے بجلی ویگارہ دا بیل وہ کدھے میری دی دے دین دی کدھے آپ کسی دے گروہ لائے دے کہ ہڑ پڑا کے کار دین نیا مطلب بڑی مشکل سے گزارہ ناظرین کا یہ احمد جی جنت بی بی جن کا ہم نے نام لکھا اور ان کو بیت المال سے یہ دیکھئے میرے پاس پاکستان کا جو غیزائی مدد پرگرام ہے بیت المال سے یہ ان کو ملا ہے اور دیتے کتنا ہے اب احمد جی کہہ رہی ہے کہ تقریبا لازمی بات ہے چار پانچ ہزار روپے ہو تو گھر کا نظام چلتا ہے لیکن بیت المال سے آپ دیکھئے ہر مہینے ان کو یہ میں آپ کو کمرے پر دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ ایک ہزار روپے ان کو ملتا تھا پھر آگے ایک ہزار ہر مہینے ایک ہزار ملتا تھا لیکن اب دینہ حکومت نے ان کو بند کر دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رقم کی ہیدائیگی جو ہے نا ایک ہزار روپے ہوتا تھا اب آپ دیکھئے کہ جس خاتون کا کوئی سارہ نہیں ہے تو ایک ہزار روپے میں ان کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے گھر میں بچاری بیٹھیں ہیں کوئی دے جائے تو لے لیتی ہیں نہ دے تو اللہ کا شکر اور صبر کرتے ہیں تو ہم نے ان کی ہر مہینے انشاءاللہ تعالی جس میں آٹا ہوگا گھی ہے شکر ہے اسی طرح سے چائے ہے چاول ہیں ڈالے ہیں یہ چیزیں ان کے گھر ہم مہیا کر دیں گے تاکہ مہینے کا راشن کا جو سلسلہ گو چلتا رہے انشاءاللہ مزید جو مستحف ان کے گھروں میں میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کی جو اتیاد ہیں وہ ان تک پہنچ سکے بہت شکریہ آپ کو ناظرین اکرام حضور بابا فرید الدین گنج شکر الہ داما کے پاک شہر پاک پتن شریف میں میں حاضر ہوں ایک اور گھر ہے یہ ہماری بہن ہیں بیٹی ہیں چھے بچے ان کے اور ابھی میں نے پوچھا ہے تو مزید میں ان سے بات کرتا سلام علیکم جی ناری 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 پڑے کینے بچے نے پانچ پانچ بچے ہیں پانچ بیٹی ہیں پاک شانенер این ایس بدربانم تو کے مہینے دا کا ان جاندہ ہے 여기 مہینے دا قناروب چیزار بان جاندہ ہے معنی خرچہ بان جاندہ نいی ناکل تو مہینے دا خرچہ بان جاندہ ہے بچے ان سکول لے ہیں ضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل%, بللللللللللللللللللللللللللللل LIP کو ایک دلدہ جاندہ 20amı ہماری بیٹی بہن یہ کڑھائی کرتی ہیں اور اس سے بیچاری کو جو کچھ ملتا ہے اسے گھر کا خرچہ چار پانچ ہزار یہ چلتا ہے اگر آپ لوگ جو جوربے بیٹھے ہیں ہر مہینے ان کیا جو آٹا ہے گھی ہے چینی ہے یہ اگر بیہن جے کر جس کو ہمیں لنگرے حسینی کا نام دیا ہے تو وہ آپ کے صرف پچاس پاؤنڈ ہوں گے لیکن ہر مہینے اس خاتون کو پچاس پاؤنڈ ملیں گے تو آپ کو کتنا سوا ملے گا اور آپ دیکھئے کہ میں یہ نہیں ہے کہ ہوا میں اڑا دوں اور اس طرح کا معاملہ ہو یہ ہے محلہ پاک پتن شریف کا اور اس میں یہ خاتون جو ہے وہ رہ رہی ہیں ان کے بچے ہیں اور ان تک آپ کی امانت انشاءاللہ ہر مہینے میں چاہتا ہوں یکم رمضان مبارک سے آپ کی امانتیں راشن کی صورت میں ان کے پیاد تک پہنچے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ رمضان شریف میں انشاءاللہ پہنچائیں شکریہ رحیم ناظرین اکرام آپ نے سنا ہوگا بابا فرید دیو ڈکی میں ڈکیاں چڑھ آئیا یہ شہر فرید ہے اور میں بابا فرید دیو بل شکریہ نرامہ کے روزباہ کی طرف جا رہا ہوں یہ ڈکی ہے اور اس پہ آپ اوپر چٹیں اور کافی اوپر اوپر اپنی میں فاصلت میں کرتے ہیں جاؤں کا یہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ برید لوگ وہاں ڈکی پر رہے ہیں جس کے پاس ملیادی ضروریات زندگی نہیں ہے اور وہ بچارے پریشانی مشکل میں ہیں بیجلی کا بل نہیں دے سکتے مہینہ خرچہ نہیں ان کے پاس چھوڑے چھوڑے بچے ہیں تو میں بھی ڈکی پر ان کو وزک کرنے جا رہا ہوں تاکہ لگرے اسے نہیں لے بہانہ جو ہم نے ان کو پیش کرنا ہے ان تک ہم یہ پہنچا سکتے ہیں تو جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ ان کے حالات کیا ہے اس کے پاس میں پاک بطن شریف میں ہوں حضور بابا فرید دین گنجے شکر کے شہر میں ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم تکی پر ہیں اور لیچے یہ پاک بطن شریف کا منظر ہے یہ آپ کو مسجد کے مہنار نظر آ رہا ہے اور یہ شہر فرید ہے بابا فرید الدین گنجے شکر اوٹ فریدہ ستیا ملا وکھن جا جے کوئی بکشیا مل جاوے تے تو ہی بکشیا جا اوٹ فریدہ ستیا تیری داڑی آیا بور اگہ آیا نیڑے تے پچھا رہ گیا دور یہ بابا فرید الدین گنجے شکر رابہ کا شہر ہے اور یہاں پر کافی تعداد میں غریب تنگدس محتاج افراد بستے ہیں آئیے ایک اور غریب کے گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے حالاتے کیا آئیے کیا آئیے کیا آئیے یہ کیا آئیے یہ ایک نم کیا ہے یہ بھالج ہو گیا جا یہ چھوڑے کی میاں ہے بھالج ہو گیا نا زبان تو بول سکتا ہے نہ تور سکتا ہے اچھا اے دا تسیاری نال آجے گا جی ناظری کرام میں ایک اور ہمارے غریب بھائی بہن کے گھر میں حاضر ہوا ہوں اے ساڑی بہن دس دی ایک نمدہ گھر دے اللہ کیا اے کمرہ دیکھ لو تسیاری نا دا ہے کہ کمرہ ہے اے سامنے چھپ کرے تے اے کمرہ تسیاری دیکھو کہ ان دے وچے تے کی ناکی تڑا میرا ناچی سارا ہے سارا سارا تے پڑے بیئر اکی لائے مام بچھے مام بچھے انہیں بچھے بڑے سارے تیرے بیٹھے یہ گئنے سجی آلے نے شامان بچھے رہے ہیں جاندے نے مسدوری کرنے اگر مسدوری اندی کو نہیں بچھے سارا نے کھڑوک رہا ہے اے اے دینا ہے کون نے اے میرے پوتر ہے گئے اے پوتر ہے اچھا تے انہوں نے کدو فالے جو ہیں اے نا سال ہوگیا سال ہوگیا اسے ترہیتے اسے ترہیتے بس اللہ عجی کرو آیا کئی کریہ گریب آدمی آج ہے اللہ عجی کرو آئی جھڑتا پورے میں دیتا ہے اللہ عجی کرو جی ناظرین اکرام ایک کام تو ہی ہے اے اے امام بچھ جو ہیں میں یہ فالج کے مریض ہیں میرا کوئی بھائی کوئی بہن اگر امام بخش کا علاج کرا دے علاج ممکن ہے فالج ہے ہسپیٹل میں داخل ہوں گے عدریات لیں گے ڈاکٹر معاینہ کریں گے اسی بڑے ہسپیٹل میں پرائیویٹ ہسپیٹل میں ان کا علاج ہو سکتا ہے اور کمرہ دیکھ لکی ان کا یہی ہے اور یہ مچے ان کے ہیں اور مہیندہ کھرچہ آتا پاڑا بیجی دا بیل سارا پاہتے ہیں مہیندہ مشزہیت نہیں جو اور کنیسے آپ کو پیادلیں مہیندہ کھر تکرائی دیکھنے کھرے من سے پیادلیں آپ کو پیادلوں کا تکرائی ٹو گازے دیکھیں جو کھر تو اس والج کے huld eBay 1 Scholz د Hana ہے کام کے لئے کام نہیں ملتا تو اس بیچارے کے آپ دیکھئے یہ ہاتھ آپ دیکھیں امام بخش کے یہ خود آت نہیں اٹھا سکتا اور اسی طرح یہ کام ہے اس میں کوئی جان نہیں آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے آپ رزق دیا یور میں آپ رہے ہیں والے لوگ تھوڑی سی آپ کی امداد سے ان بیچاروں کے گھر کا خرچہ چل سکتا اور اس کو ہم نے آپ جانتے ہیں لنگر حسیدی کا نام دیا حسید پاک کے نام سے ہم ان کے گھر ہر مہینے آٹا چینی دال پہنچا کریں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے یہ دعائیں دیں گے پھر دوارہ جب ان کے گھر میں ہم آئیں گے تو دعائیں دے رہے ہوں گے کہ ان کے گھر کا جو خرچہ تھا وہ آٹا وغیرہ چینی دال کو ہر مہینے بلتی رہے گی بقی افراجات اگر آپ اور زیادہ حمد کریں گے تو بل وغیرہ بھی آپ مہینے کا ادا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں دوارہ پھر آپ کے پاس آج رہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حچے انشاءاللہ انشاءاللہ mathematically انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی 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 ملک اللہ علاقوں کو مشکرا ہوں ناظرین کام تثری سون رہے ہو کہ اللہ دیتا بھائی کیا جار سال پہلے کام کردے سنڈ وہ کام نہیں کر سکتے علاج ہو سکتا ہے اگر تسا حضرات انہاں تعاون کرو فالج دے مریض نہیں تے مہانا جدا لنگر سا دیڑا ہے لنگر حسینی حسین پاک انہاں انشاءاللہ انہاں ہر مہینے میں چاہنا رمضان شیفت میں انہاں شروع کر دیئے تاکہ کچھ نہ کچھ تے اسی انہاں فائدہ پاچھا ساتھ کیوئیہ تھے انڈوکی تھے بڑے بڑے انکر جڑے نے وہ گلہ باتا کر دیئے لیکن غریبہ دی مدد دی رہی ہے اے کام میں اصل کرنا اگر مدد کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے تو انہاں بڑا کچھ دیتا ہے انہاں دی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ دی ذات خوش ہوئے گی چھوٹا جنانہ کمرہ تسی نے اکھو حلات کینے ہے اے ہوئی کارڈے علیدہ 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 کمرہ ہے مزرکان دیا ایک کمرہ دیکھو ایک کمرہ دیکھو ایک کمرہ دیکھو ایک کمرہ دیکھو اے ناظری کرام اے ناظری کرام اے پاک نے ضرور فادر اضافت دی رہو دیا اے دروازہ ہے جتے بابا صاحب جدو دلو جنہوں نے آئے سے ایتے آئے اس علاقے میں اسلام دا نور پھرانو آئے سے اے دروازہ ہے دروازہ ہے پرانا ہے اجے میں نے دیکھو کھلا ہے مغلہ دہور دہ دروازہ سی ہے اجے بھی اوہی دروازہ ہے انہوں نے ہٹایا نہیں گیا اے دروازہ سی جتے ہو حضور بابا فرید الدین گنشکرہ اٹھاں بھی دیکھ لو اے مغلیا دہور دیا اٹھا نے تے اوہی دروازہ سوی پھرانا ہے بڑھایا جا آیا تو بابا فریدودین گنجے شکر الرحم ہے تو گزر کے اگے گئے یا ہی آج پا با صاحب رہوتا ہے پاس پلے مکنے فیلیٹ اکرم اشتراک رکسہ ریٹی کرلائے پلے جو دن آل جی کہاں یہاں پر ایک اور غریب جو واقعی غریب ہے دیکھیں منگتے ہیں ان کی بات نہیں کرنا یہ سپیل پوچھ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور یہ تنگو تاریخ گلیاں ہیں اور غریب بیچارے کے آپ دین کیسے گزرتا ہے شاید ہمیں اندازہ نہ ہو غریب کی رات کیسے گزرتی ہے ہمیں اس کا اندازہ نہ ہو یہ بیچارے بھوکے پیاسے لوگ جن کے پاس ایک وقت ٹٹھانا ہوتا ہے اور ایک وقت کا کھارا نہیں ہوتا پاکستان میں کچھ لوگوں کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور کتے ائر کنڈیشن کمروں میں ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پاک بطن میں غریب لوگ بیچارے بجلی تو ہوتی نہیں ہے لیکن بجلی کا بل ان سے لیا جاتا ہے یہ ظلم اتنا ہے پھر وہ تنگ دست اور مجبور اور موتاج مریض آپ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں آئیے بیک اور گھر لیے چلتا ہوں پھر ان کے حالات دیکھئے اور آپ ان کی مدد کریں گے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے دعا لیجی ان غریبوں کی اور لگنے حسینی میں آپ شامل ہو جائے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے نائلہ است حسین آؤ پاکستانی عوام کی مدد کریں صرف زبان سے نہیں عملن مدد کریں ان غریبوں کی مدد کریں موتاجوں کی مدد کریں میں ایک اور مریض اور موتاج اور غریب کے گھر جا رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ ان بیشاروں کی حالات کیا ہے بچھری کو پٹھا میں بچھری کو پٹھا میں بچھری کو پٹھا میں ہمارے کی دخاؤں ہوں بچھری کو پٹھا میں بچھری کو دال بچھا رہا ہے نا تیجرے بچھری کو پٹھا میں یہ تو سکرہ یہ انہم کی ہے کلپ لیندر میں آواز دو دو ہوں گی تو تکر ہوئی گی موسیقی 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 جی ناظرین اکرام یہ ساڑھی بہن جی بیوہ نے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں بہن کوشی کر کے انہوں نے پڑھا رہی ہیں اسی لنگرے حسینی دیوچے نا ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ مہانا خرچہ پڑھا آئے پڑھی در پہنٹی آئے اسی وہ امالتیں پہنچا دیتے جائے بڑا بڑا کام جے اے ہی کام جے اندے باستے اللہ تے اندے رسول نے سانوں تاقید دیتی حضور علیہ السلام دے آخری بیلہ سی تو فرمایا کہ میرے امت دے غلامہ دا غریبہ دا خیال دے اس باستے ایک امیری غریبی آری جانی چیز ہے لیکن بچیوں نے امام کروں گا بیوہ بہن دے مدے کر کے لاندی بچیاں تی خدمت کلنو بچیاں جوان سنے شادیاں دا محمدہ تو اسی اندے بچ بھی تعاونتا سکتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ بہت شکریہ سلام علیکم کی آلکہ 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 خریہ پہ آسکتا سکتا آجوہ آجوہ دے کین ہے کین آتا آتا ہے یہاں میرا جلال کی انہی جلال کی انہی کی مسئلہ ہے فالکہ مریضو مریض جائے گی میرے ریزا دے کپٹویہ یا مریضو مریضو دنس tillی پٹیاں ہون گیاں انہوں کہنا ساتھ پٹی امدار تنسوار پٹیاں ہوں پٹیاں گیاں پتر میرے جو آئی پترہ میرے ہیں میں نے کون اکھمالیتہ کہ آلاد بھٹ کریں بچہ دو اینیا بیبیئیں دو تین آسی ہو گیاں بیوی عزت کہ اکرز بی بھی ہوئی ہے ترمی بھماار ابراہ بھو 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 موسیقی 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 اللہ اللہ کسی کے دن چفا سکے ہمیں اکراہ فراہ پر ہمیں چاہے جاؤں گا چھوڑو اسی کیر ریلیف فاؤنڈیشن نے ایک تنظیم ہے یہ پانوہر میں نے انشاءاللہ دا راشن ہے گاردہ خرچہ ایڈا چینی ہے وہ تمہار میں نے پہنچ دارا اور باقی آسین ساتھی تھے جڑا بھی کارڈہ کوئی مسئلہ ہوئے گا علاج دا تو علاج دا جڑا خرچہ ہے انشاءاللہ دے ساں ٹھیک ہے خمزان شریف تو علاج دے ساں ٹھیک ہے اور میں رجب بتے شبان ہے نا خوش کہا نا کہ شبان کے آخری گڑھائی نا انہوں پیسے بھی بھی لندہ توڑا علاج دے ساں ٹھیک ہے اللہ دعا کرنا اللہ تعالی خیال ٹھیک ہے اللہ تعالی خیال ٹھیک ہے 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 یہ ایک غریب گہل کا گھر ہے آئیے دیکھیں کہ انفکا مسائل ہے اور کھنی مشہارت اللہ کیئر ایڈلی فاؤنڈیشن کے زیرے تمام انفکا منشان اللہ مات کریں اسلام ایک ہی ناکڑا سلدار ربی تیتوڑے لیا میاں فاتفہ چار سال ہوگی بیو آکچیں کنے بچے نے دوڑے دو بچے دو بچے نے تو کی کر لے بچے بس پردے نے سکول میں بردہ اکرام شریف بچے ہونے وہ خوانجے دو چار سال ہوگی دکیویں گزارتوڑا کھرچ گیا بس دوڑ بیچے دوڑے دوڑے نے کھو لیاں دی دوڑے تنجرہ دوڑے تنجرہ دوڑے دوڑے دی دندا ہے گاریج 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 اللہ ملی آلی گروہ آکے لے جادے نہیں بات گلی میں وے کے ملی مہتر کوئی دکاہ نہیں بات گلی میں جوڑے بیچے بیچے جہو کہ وہ جہو گے اگر پیدا کوئی ڈکان یا پھٹا جو ہوتا ہے دودھ بکی یا نہیں طرح؟ نہیں جی، پیادودھ دودھ کنی لیا؟ دس کلو دو پڑی ہے دس کلو لیا اسی بیٹھا؟ دس کلو دو پڑی ہے تر ویچا میں شام پر ویچا دس کلو لیا ہے تیر خراب نہیں ہو شام نہیں جی، خراب نہیں دو باری کرم کریدہ دو باری کریدہ دو باری ایک ہی نا درم کرتا فیرکتا ایسر بیدھوڑا کام مرین ایج میں چارنے کو بات جا نا مصدراتی واجبی باگرامی اسمیں آٹھا لے لے آٹھا لے کے سے مچے روکے پتا کریں گے بچے ہیں کیونکہ کمی عمر ہے؟ بچے دی کب ہن آئے گی یا گیارہ سالہ نیمبر ہے کتہ در ندیجی بچے دونوں مچے ایک بچے ایک بچے چھوٹا اس کو بچے چھوٹا ہے 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 بچے بلانا بچے آجی جی ناظرین اکرام آپ دیکھئے اندازہ کیجئے آپ لوگ پاکستان میں یہ سفید کوشل ہوگا ہے مانگتے نہیں کسی سے پروفیشنل ہے وہ بابا صاحب چلے جاتے ہیں بابا مانگنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس ہماری بہن نے دیکھے خودداری کا عالم یہ ہے کہ یہ روزانہ ان کو دیہاز سے دودھ لاتے ہیں اور یہ دس کلو دودھ ہوتا ہے اس کو گرم کرتے ہیں پھر ان کے گھر سے خالص دودھ جو ہے ملے والے آ کر لے جاتے ہیں دودھ دن میں تیس روپے بچے پچاس بچے ان سے پھر آتا لے کے درکل سرسلہ چلتا ہے خامد چار سال پہلے فوت ہو گئے یہ مکان تو خامد نے اپنی مزدوری گار کے بنا دیا لیکن اب روزانہ کا سلسلہ ان کا اخراجات جو ہیں لیٹھ پالنے کے لیے یہ ان کی بیٹی ہے سلام علیکم بیٹا یہ یتیم بچی ہے اب آپ دیکھئے ان کا کوئی روزگار نہیں ان بہن کو کوئی امید نہیں ہے کہ کل کہیں سے مجھے آئے گا یہ اب کتنی بچت گیا ہو نہیں بلکہ کبھی ان پر خرزہ بھی چڑ جائے گا یہ اب جوان بچی ہے اب اس کے لیے اس کی شادی کر رہا ہے تو میرا کام تھا آپ کو جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچانا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجی اور یہ بچی ہے جو پڑھ دی اب کوئی ان کا سارا نہیں بیوہ خاتون ہے کوئی میرا بھائی بہن اس بچی کے لیے بچی کے لیے کپڑے بھی سمیہ دیئے گے تو کارم کپڑے بچی پاہی رہ دی ہے کہ لیے فاسکر صاحب کو دے لیے پہن پاہی نہیں ماں نے لے دی ہے پہن پاہی نہیں دے لیے وہ بچی نے کپڑے سمیہ دی ہے تو کپڑے بھی نہیں لے جاندے گے انہی فاؤن ترم پہنچے کریں انسان کارم کو بھلا بھتا کریں گے پہن پاہی رہا ہے میں ایک تو چاہوں گا کہ اس بچی کے جو شادی کے اخراجات ہوں گے وہ انشاءاللہ اہم لوگ پورے کر دیں اور ماہینہ جو ان کا راشن کا خرچہ ہے آٹا چینی چائے وغیرہ تو انشاءاللہ ان کے گھر میں پہنچایا جائے گا مجھے امید ہے آپ میری آواز پر لبے کہیں گے پورا یورپ سن رہا ہے معمولی سی بات ہے تو یہ لنگر حسینی نواز رسول جگر گوشہ بطور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی پر جہاں پانی ہم نے پلانا ہے اس کا میں نے نام حسینی صدیر اس کا نام لنگر حسینی لنگر حسینی صرف دس محرم کو لنگر دقسیم نہیں کرنا دس محرم کو آپ نے اور میں نے صرف پانی کی سبیل نہیں لگانی سارا سال یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور میں چاہوں گا کہ کوئی میرا بھائی اعلان کر دے کہ اس بچی کا شادی کا خرچہ اس کے یہاں تعلیم کا خرچہ ہر مہینے اور پھر یہ ان کے راشن کا خرچہ تاکہ یہ بہن سکون کے ساتھ اپنا سلسلہ جاری کر سکے اور ابھی یہ یہاں پر برتن میں دودھ بیچ رہی ہیں تو ان کے لیے اگر ہم کوئی لاکھ دو لاکھ تین لاکھ اگر آپ دے دیں تو ان کے لیے دکان کرائے پر بھی لی جا سکتی ہے ان کو ہم دکان بنا کر دے دیں دودھ کا تجربہ ہے ان کو بیچنے کا تو وہاں بیٹھ کر جو ہے کوئی ملازم بھی یہ رکھ سکتی ہے خود نگرانی کر کے تو یہ سلسلہ چل سکتا ہے پانچ لاکھ سات لاکھ ہوگا خودداری بھی پیدا کرنی ہے اس وقت پاکستان میں حالات یہ ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ہنگامے ہو رہے ہیں اور ٹی وی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اینکر رہے ہیں باتیں کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کیوں نہ ہم عملی طور پر پاکستانی عوام کی مدد کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان غریبوں تاک ان کے دروازوں تک بنیادی ضروریات زندگی پہنچائیں جائیں اور آپ کے تعامل سے بڑے آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کام اللہ خیر کرے گا بیٹا تیر یکم ربزار شیف ترہ پاڑا سلسل شروع دیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا پڑے آکر دلہ آتے ہیں ٹھیک ہے جی رادری کام شہر فرید میں دیکھتے ان کی بچیاں یہاں پر ہیں اور ماں جی جو نے وہ نہیں Chutu کئی رادری کام شہر ہے ہاگر کی را ہوں بھی پیٹا سلسلے والا آمی چھے کام کی کیا کام کرتے ہیں وہ نیچے کسی کی گھر کام کرتے ہیں اور ابو ابو خورت ہیں ککانی ابو خورت ہیں ڈیرہ سال دیرہ سال کتنی بہن ہے آپ پانچ بہن ہے بھائی بھائی دو کتر ہے بھائی بھائی چھوٹے ایک بڑا ہے وہ کتر ہے وہ بھائی کام پہ گئے اور بہن ہے بہن ہے یہ ہے اور وہ واقعی ہوئی ہے اچھا کیا زیادہ کس طرح چلتا تھا کس طرح میری باڑی جو بھائی چلتا ہے اچھا ادھر سے کوئی آگیا آپ کے ادھر کوئی نہیں ہے تو امی کیا کرتی ہے امی کیسے گھر کام کرتی ہے کام کرنے گئی ہے کس طرح تو بل کی پر کرتا تھا آپ کا مینے گیا بل اگر گھتا ہے یعنی بارہ سو بیل آگیا ناظرین اکرام ان کے والد صاحب فتح ہو چکے ہیں سبحانہ کے ساتھ ایسے ماں رہے ہیں اچھا کی طرح روالے نے کیوں اسے بغم بلاسٹ اینسلا بابا فرید الدین مزار کیا ہے یہ ناں چھنے لگا اچھا حکومت نے کوئی مدد کی تھی ہاں جی ناظرین اللہ کی ان کے باپ جو تھے جب زندہ تھے تو بھار کا خرچہ چلا رہے تھے اب وہ ان کے فاوت ہو گئے ان کی بھی شادی کا سلسلہ ہے ماں اب گھروں میں جا کے کام کر رہی ہے صفائی وغیرہ کا تو آپ جانتے کہ حضور بابا فرید دنیا گرد شکر الرحمہ کے مزار پر بم دواکہ ہوا کافی لوگ شہید ہو گئے اور ایک شہید جو نان چنے وہاں پر لگاتے تھے یہ ان کا گھر ہے گھر کا سربرات دنیا سے چلا گیا شہید ہے جنت میں چلا گیا بچے ہیں جوان بیٹیاں ہیں ان کی حملے مدد کرنی مہانہ اخراجات پہنچائے جائیں راشن پہنچائے جائیں نسبت سے لگرہ حسینی کا ہم نے انتظام کیا ہے اور اس بچی کی اگر آپ میں سے کوئی صاحب توفیق شادی کی اخراجات دینا چاہے کیونکہ شہید کی بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ترجیب بنیادوں پر لیا جائے اور شہید کی بیٹیوں کو اور کتنی بہن ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں تین کی شادیاں ہونی ہیں یہ تین بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں تو شہید کی تین بیٹیوں کو یہ لیے اگر آپ اپنے مال سے اتیاد دینا چاہے تو صحیح آتوں میں ہوتے ہوئے یہاں تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے یہ بابا فرید الدین مسعود گان شکر علی رامہ کا شہر شہر فرید ہے میں چاہتا ہوں